موسیقی ساڑھے چھے بجے جو ویمان تھا لگ بھک ساڑھے چھے بجے لینڈ کیا چھے بجے لینڈ کیا اور اس کے بعد یہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کابل سے ایک سو پچاس بھارتی سرکشت بھارت واپس آ گئے ہیں اور ہنڈن ائرپورٹ سے جب باہر نکلے تو وہ خوشی دیکھنے لائق تھے پریجن بھی پہنچے تھے کیونکہ جس طریقے کے حالات کابل میں بنے ہوئے ہیں پورے افغانستان میں بنے ہوئے ہیں ان حالاتوں کے بیچ سے اگر کوئی سرکشت واپس آتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے بلرام ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بلرام یہ جو ایک سو پچاس لوگ ہیں ان کے لیے کسی سپنے کے پورے ہو جانے جیسا ہے کیونکہ جو اس تھیتیاں کابل میں بنی ہیں وہاں سے کوئی سرکشت نکل جائے یہ بہت بڑی بات ہے کس طریقے کے پرتکرائیں تھیں کس طریقے کے وہ سبون بھرے چہرے تھے کیسا وہ پورا پل تھا جس وقت ہی لوگ ائرپورٹ سے باہر نکلے بلکل عوضیس یہ کسی سپنے سے کم نہیں ہے اور کسی بہت بڑی سوگات سے کم نہیں ہے کیونکہ ان پریواروں کے لیے بہت بڑی سوگات ہے جن کے پریجن افغانستان میں فسے ہوئے تھے اور بہت بڑا آپریسن اسے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ جس طریقے سے بھارت سرکار نے یہ آپریسن چلا کر کے وہاں سے بھارتیہ ناغریکوں کو صحیح سلامت ہندوستان یعنی وطن واپسی کے لیے لائے گیا ہے وہ کہیں نہ کہیں سراہنیے قدم تھا اور یہی وجہ ہے کہ جب ہندن ائر بیس سے بھارتیہ ناغریک وائیو سینا کی بسوں میں بیٹھ کر باہر نکلے تو انہوں نے بندے ماترم جائہند کے نارے لگائے اور جب ای بی پی گنگا نے ان سے باتجیت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ایسکلوسیف باتجیت میں بتایا کہ وہاں کا منظر بہت ہی بھائیوہ تھا بہت ہی ڈراؤنہ تھا وہ کس طرح سے وہاں سے نکل کر کے ائرپورٹ پہنچے ہیں یہ کہہ پانا مشکل ہے لیکن جب وہ ہندوستان کی سرجمی پر پہنچے ہیں تو کہیں نہ کہیں انہوں نے راحت کی سانس لی ہے اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ہندوستان کی سرکار نے یہ آپریشن چلایا ہے وہ سرانیے ہیں اور سب سے زیادہ سرانیے کار وائیو سینہ کے زمانوں کا ہے جنہوں نے اس آپریشن کو انجام دیتے ہوئے بھارتیے ناغریکوں کو بھارتیے دوتاواز میں کار کر رہے کرمچاریوں کو بلکل لیکن راحت یہ ملی کہ صحیح سلامت کی ایک سو بچاس آگئے اور ابھی بھی جو لوگ پھسے ہوئے ہیں وہ بھی صحیح سلامت آ جائیں اس بات کی جاہت سم میں ہے پورا دیش ان کے لئے دعائے کر رہا ہے شکریہ بل رام جانکاری اور اپلیٹس کو دینے کے لئے تصویریں دکھانے کے لئے اور بات کرتے ہیں لکناؤ کے انپورک بجٹ سے پہلے سی ایم یوگی کی بیٹک سی ایم یوگی نے منتریوں اور بدھائکوں کے ساتھ بیٹک کی بیٹک ہوئی منتریوں اور بدھائکوں کے ساتھ بیٹک ہوئی ہے انوبا ہمارے ساتھ روڑ گیا انوبا کیا آپ ڈیٹ ہے بیٹک کی بیٹک ہے بیٹک کی اور آج اسے رکھا گیا تھا شام سالے چھوڑے بیٹک چھوڑ ہوئی ہے لوگ بول میں بیٹک چل رہی ہے مکمنتری موجود ہے بیٹک کے جتنے ویدائک ہیں سب موجود ہیں سرکار کے منتری موجود ہے چار انیتی رہے گی بیٹک کی ابھی جو یہ ستر چلے گا آگے ماننے جی ایک ہفتے اور اگر چلتا ہے چوبیس تکتہ ابھی چارکال پرستاویت ہے تو اس دوران کیا اچھڑگی پارٹی کی رہے گی کس طریقے سے وپکش کے جو آروپ ہیں ان کا چاہ جواب دینا ہے پھر کل انپورک بجٹ بھی پیش ہونا ہے انپورک بجٹ جب پیش ہوتا ہے تو مانگ اور انبان پر ترچہ ہوتی ہے کہ بھاگ کو کتنا بجٹ چاہیے کیوں اچھا پیسہ چاہیے ان ساری چیزوں پر کیا کچھ ویدائکوں کو بھی بولنا ہوگا تو وہ کیا پکش رکھیں کیسے پایٹی کا جو پکش ہے کیسے سرکار میں جو کام کیا ہے ان ساری چیزوں کو صدر میں پیلچ کیا جائے بھبک شکر کوئی آروپ لگاتا ہے اس کا کس طریقے سے جواب دیا جائے ان ساری چیزوں کے رڈنیتی ان دھام مندل دل کی بیٹک میں بنتی ہے اور وہی بیٹک آج رکھی جائے علاکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سطر شروع ہوتا اسے ایک دن پہلے یہ ان دھام مندل دل کی بیٹک رکھی جاتی ہے بھبک شکریہ نبا آپ کا جانکاری اور اپ ڈیٹس کو دینے کے لیے آج سے یوپی ویدھان مندل ویدھان سوا کا مانسون سطر شروع ہو گیا ہے سطر کے پہلے دن حالاکہ سطر کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی مکہ منتری یوگی آدھر تینات سہیت ویپکش کی نیتاؤں سطر کے پہلے دن مکہ منتری یوگی آدھر تینات نے میڈیا کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ سطہ بکش گاؤں گریب مہلاؤں کے دکاز کے ہر مدے پر چرچہ کے لیے تیار ہے اور امید ہے کہ سطر میں سارتھر چرچہ ہوگی گاؤں کے دکاز کے لیے کسانوں کے لیے گریبوں کے لیے مہلاؤں کے لیے یواؤں کے لیے کی کئی یوجناؤں اور ان سے جڑے بھی کسی بھی مدے پر سدن میں چرچہ کے لیے پوری طرح تیار ہے ہمیں اس پرکار کی کسی بھی سکاراتمک پہل کا ہم سواگت کریں گے اور میں بشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سبھی لوگ مل کر کے ویدھان منڈل کے اس کاروائی کو سکاراتمک گروپ سے آگے بڑھانے سکوصل سمپن کرنے میں اپنا یوگدان دیں گے آج پہلے دن کے کاروائی شروع ہونے سے پہلے ہی سماجوادی پارٹی کے ویدھائک تتھا ویدھان پریشت سدر سے ویدھان بھون کے باہر سڑک پر پردرشن کرنے لگے مانسوم ستر کے دوران سماجوادی پارٹی کے ویدھان بھون کے سامنے سڑک پر پردرشن کیا اور اس کے بعد سماجوادی پارٹی کے کچھ ویدھائک ویدھان بھون نے چودری چران سنگھ کی پردیمہ کے پاس پردرشن کرنے لگے اس کے بعد جو بھی گیٹ بند تھے وہاں پر ان کا پردرشن شروع ہو گیا ہاتھ میں پلیکارٹ دے کر یہ لوگ سرکار کے خلاف زوردار نارے بازی کر رہے ہیں مہگائی تتھا مہیلہ کے خلاف بڑھتے اپراد کو لے کر ان کا آکوش کافی بڑھا ہے ویدھان پریشت حدث راجین چودری اور راجبار پریشت کے نترتوں میں یہ لوگ سڑک پر جمع تھے ویدھان سبا کے باہر ویروت پردرشن تو ٹھیک تھا لیکن سماتھ بادی پارٹی کے کئی ویدھائک آئینہ لے کر ویدھان سبا کے اندر ہی پہنچے تھے اور سدن کی کاربائی شروع ہونے سے پہلے انہوں نے مکھ گیٹ پر پہلے بی جے پی ملسی بھی لے بادر پارٹھک آئینہ دکھایا اور لفٹ کی لابی میں سپاہ ملسی راجو یادو اپنے گلے میں آئینہ ٹانگے تھے سدن کے باہر اور سدن کے اندر مددے اٹھانا ان کا عدیقار ہے سدن میں بھی اٹھائیں ہم تو ان کو سراغت کریں گے اور ہم اپنی جمعہ داری کو سمجھتے ہیں کہ بیپک سے جو مددے اٹھائے گا اس کا ستہ پسناتی ہم کو جواب دینا ہے سدن بیوستی چلائیں مددے اٹھائیں ہم سے جواب لیں اور جنتہ تک پہنچائیں یہ ان کی جمعہ داری ہے پر وہ اپنی جمعہ داری سے بھاگ رہے ہیں سدن کو ہو اللے کا اسٹھان نہیں بنایا اسٹھا مددے اٹھائیں مددوں کا جواب لیں جواب دینے کو ہم تیار ہیں پر وہ سچ سننا نہیں چاہتے ہیں اور اب بات اببہ جان شبد پر ہو رہی سیاست کی اس سمیں اتر پردیش کی سیاست کے کندر میں آ گیا ہے آج ویدان پرشد میں سیم یوگی نے سپا سے سوالیہ لحظے میں پوچھا کہ اببہ جان شبد کب سے اسمصدی ہو گیا یہی نہیں سیم یوگی نے کہا کہ سپا کو مسلم بورٹ چاہیے لیکن اببہ جان سے پریج ہے جس کے بعد سپا نے اس پر آپتی جتائی اور ہنگامہ کرنے لگے اور اسے کاروائی سے نکالنے کی مانگ کرنے لگے سپا کو مسلم بورٹ چاہیے لیکن اببہ جان سے پریج ہے بیٹھے 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 بھی دن لیجی دن لیجی دن لیجی اببہ جان سے پریج ہے تب تو اچھی بات ہے چورائے پہ بولے نا آگے سے بولنا بند کریں گے لیکن کم سے کم ووڈ بینک کی راج بھی بند کر دیجئے بس پاسل اشکاسید لال جی وربا اور رام اچھل راجبھر نے آج ویدان سما میں نیتا پرسپس رام گووین چودھری سے ملاقات کی جسے لے کر کئی طرح کی ارکلوں کا فازار گرم ہو گیا حالانکہ رام جی وربا نے کہا کہ میں اور رام اچھل راجبھر ایک ساتھ ہیں اور سمیں آنے پر فیصلہ کریں گے اور رام گووین چودھری سے ہم پہلے بھی ملتے رہے ہیں اور آج بھی ملے مانیے سری رام گووین چودھری جی نیتا ویرودی دل ہیں میں بس پی میں نیتا تھا تب بھی ان سے ملتا تھا آج بھی ملا ابھی ہم لوگوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے اور مانیے رام اچھل راجبھر جی ہم لوگ ایک ساتھ ہیں اور سمیں آنے پر فیصلہ کریں گے باہر میں ہم نے دو ڈھائی مہینے تک اندجار کیا اور اس ویچ ہم لوگوں کو کوئی ریشپانس نہیں ملا اس لیے اب باسپا کا راستہ بند ہے اپا جان سب اپنا دل کے کارکرتا موجود رہے ان کا سواگت ہوا ائرپورٹ سے گاندھی بھون کے لیے انفریہ پٹیل کا کافلہ نکلا ہے تو کندری راج منتری بنی ہے اور لکھنو پہنچنے کے بعد اپنا دل کے کارکرتاون ان کا زوردار اور بھگ سواگت ہے بسپا کا پربود سمیلن جاری ہے آج وارانسی میں بسپا نے برامنوں کو سادھنے کیلئے پربود سمیلن کیا جہاں پر بسپا کے راشتری مہنس اجیو پتیش چند نشطہ نے بھاجپا اور صفحہ پر نشانہ ساتھا انہوں نے کہا کہ دونوں دلوں نے برامنوں کا صرف فائدہ اٹھایا چکڑوں سے بچے ہیں اور وہ بھی ایک مہینے بارے میں وہ بھی ختم ہو جائیں گے بارانسی میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے یہاں پر سوپ گیا گیا دو سال سے کوئی بجٹ نہیں ہے بھگوان شکر بھگوان کے دو سال سے نہیں آ رہا ہے کیوں نہیں آ رہا ہے کیونکہ اب تو وہاں کوئی ٹرسٹ ہے ہی نہیں جب ٹرسٹ نہیں ہے نہ دیکھ ہے نہ کوئی ٹرسٹ ہی رہ گیا ہے تو دیکھ رہے کون کا رحم سے گیا کانپور میں بھاجپا کے پردیس ادھاک سوطنٹ دیو سنگھ اپنے ہی کارکرتاؤں پر ناراض ہو گئے کارکرتاؤں کی انشاثن ہینتہ کو دیکھ کر سوطنٹ دیو سنگھ نے انشاثن میں رہنے کی بات کہی اور ناراض ہو کر منچ چھوڑ کر چلے گئے سوطنٹر دیو سنگھ کانپور میں بھاجپا کے کارکرم وہ سمبودھت کر رہے تھے لیکن کارکرتاؤں نے اتنا ہنگامہ کیا کہ وہ منچ چھوڑ کر چلے گئے علی گڑھ کا نام ہری گڑھ رکھنے کا پرستاؤں زلا پنچاز بورڈ کی بیٹھک میں پاس ہوا زلا پنچاز ادھاکش ویجا سنگھ کے ادھاکستہ وہ ہوئی بیٹھک میں یہ پرستاؤں بہمت کے ساتھ پاس ہو گیا ہے اب آگے کی کاروائی کے لیے پرستاؤں کی فائل لکھنا ہوگی جائے گی نینی ائرپورٹ کا نام کلیان سنگھ کے نام پر رکھنے کی مانگ کی گئی ہے اور علی گڑھ کا نام ہری گڑھ کرنے کا پرستاؤں پاس کر کے لکھنا ہوگی جائے جا رہا ہے آبی جلہ پنچاز بورڈ کی بیٹھک تھی اور اس میں پرستاؤں پاس ہوئے سب سے پہلے علی گڑھ کا نام ہری گڑھ رکھنے پر پرستاؤں پاس ہو گیا سبھی سدسیوں نے سبھی بلوک پرموک نے اس پر سہمتی جتائی آگے کی ہمارا سہسن سہسن بھی دیا ہے اوپر سے پرستاؤں جہاں تا کے پاس ہوگا بورڈ کی بیٹھکی جس میں یہ پرستاؤں لیے گئے ممبرو نے پرستاؤں کیا یہ ائرپورٹ کا نام شریف کلیان سنگھ کے نام پر رکھا جائے اور علی گڑھ کا نام ہری گڑھ رکھا جائے اور سہارنپور کی دیو بند میں ایٹی ایس کمانڈو سنٹر بنے گا اس کے لئے سرکار نے دو ہزار ورگ میٹر زمین آورٹک کی ہے جس پر سنٹر بنانے کے پرکریہ شروع ہو چکی ہے جانکاری کی مطابق اس سنٹر پر پندرہ سے زیادہ تیج ترار ایٹی ایس افسر تینات ہوں گے ویسے بھی دیو بند احتیاسی اور تھارمک نظریہ سے کافی اہم ہے ایسے میں موجودہ حالات اور چنوٹیوں کی مدینظر یوگی سرکار کا یہ فیصلہ کافی اہم مانا جا رہا ہے لیکن اس پر سیاست بھی تیز ہو گئی ہے ایٹی ایس کو مجبوط بنانے اور دیش ویرودھی طاقتوں پر پہنی نظر رکھنے کے لیے مخمتری یوگی آدی تیناتھ نے پشمی اتر پردیش کے دیو بند میں ایٹی ایس کمانڈو سینٹر بنانے کا فیصلہ لیا ہے درسل پشمی اتر پردیش میں دیش ویرودھی گتیویدیاں سنچالت کرنے والے لوگوں کی حلچل لگاتار بڑھ رہی ہے روہنگیا سے لے کر دھرمانترن کرنے والا گینگ اسی چھتر میں سکری ہے الکایدہ کے سہوگی سنگٹھن انسار گزواتل ہند کا چیف عمر حلمنڈی بھی پشمی اتر پردیش کا ہی رہنے والا ہے یہی وجہ ہے یوگی سرکار نے ایٹی ایس کمانڈو سینٹر بنانے کے لیے پشمی اتر پردیش کو چنا ہے سینٹر کے لیے دو ہزار ورگ میٹر جمین ایلوٹ کر دی گئی ہے کام یودھستر پر چل رہا ہے تیناتی کے لیے تمام ایٹی ایس کے تیز ترار افسروں کا نام بھی چن لیا گیا ہے بہت جلد یہ سینٹر کام کرنا شروع کر دے گا کیمرہ سے ہوگی پرموت باشپہی کے ساتھ بیویک ٹرپاٹھیے بیپی گنگا لکھنو اور اس بیچ دیو بند میں ایٹی ایس کمانڈو سینٹر بنانے جانے پر سیاست بھی تیز ہو گئی ہے ویدپکش نے اسے ڈرانے کی کوشش بتایا تو ستہ پکش اسے آتنکی گتویدھیوں پر نکیل کسنی کے لیے قدم بتا رہا ہے دیو بند کو اگر ایٹی ایس کمانڈ سینٹر بنانے گا تو اس کو گلت بھاو سے کوئی الگ پرکار سے نہیں دیکھا جانا چاہیے دیو بند بھارتی جانتا پارٹی کا گڑھ ہے وہاں پر اس سمیہ ہمارے بھارتی جانتا پارٹی سے بھی دھائیگ بھی ہیں اور سنکار کا فوکس ہے کہ جو پردیش کی سیما سے جوڑے ہوئے چھیتر ہیں وہاں پر کمانڈ سینٹر بنے گا تو اس کا بیلکم ہونا چاہیے اس کے لیے بدھائی دینا چاہیے یہ بہت غرط بات ہے لکھناو ہیٹ کوارٹر ہے لکھناو میں بنانا چاہیے دیو بند میں اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ دیو بند میں انتار راشتی مسلم سرسطہ ہے سکھا کی وہاں پر دھارمک سکھا دی جاتی ہے سماجک سکھا دی جاتی ہے لوگوں کو آپ سے پریم صدباؤ بنانے کی سکھا دی جاتی ہے یہ چونکہ پشمی اترپدیش مسلم باہولی چھتر ہے اس لیے وہ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور بھائی بھیت کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے ایوڈیا سے مختار انساری کے شارپ شوٹر کو گرفتار کیا گیا ہے پچاس ہزار کائنامی امیت رائے ایوڈیا سے گرفتار ہوا ہے اسٹیپ نے رونہی ٹول پلازا سے گرفتاری کی امیت رائے پر حتیہ پہران سمیت 26 کیس درج ہے موسیقی موسیقی